نمازکار ریپابلک ای بگز کیسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم کا سب سے دمدار بولٹن خبر بڑی ہے نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ بیوک شانڈلیے خبر بڑی ہے یعنی وہ خبریں جو آپ کے لیے آپ کے سماج کے لیے بہت اہم ہیں جیہاں فلم ابھی نے تا سوشان سنگھ راجپوت کی خبر ہر جگہ دکھائی آپ کو جا رہی ہے لیکن صرف ریپابلک بھارت آپ کو دکھا رہا ہے ایک کے بعد ایک ایکسکلوسف خبریں تو آج کی خبروں کو نوٹ کر لیجے آج ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سوشان سنگھ کے ماملے میں پولیس ممبائی پولیس کا غیر ذمہ دارانہ رویہ دکھائیں گے اور پولیس سے سوشان کے ماملے میں جواب بھی مانگیں گے خبر بڑی ہے کیونکہ ریپابلک بھارت کے پاس ثبوت ہیں لیکن ممبائی پولیس کے باتوں سے لگتا ہے کہ ممبائی کے پولیس کے ہاتھ اب تک کھا لیے آج ہم آپ کو ریپابلک بھارت کا ایک اور ویسکوٹا کھولاسا بھی دکھائیں گے جس کے بعد آپ کو بھی لگے گا یہ آتم ہتیا نہیں بلکہ ہتیا کا ماملہ ہے اور آج رکشہ بندنے اور اس موقع پر ہم آپ کو سوشانت کی بینوں کا ایک بھاوک سندیش بھی دکھائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو ایودھیا بھی لے کے چلیں گے اور دکھائیں گے کس طرح کی بھاویے تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں شریرام کے سواگت کی کیا کچھ تیاریاں ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور آخر میں آپ کو ایودھیا سے ہی دکھائیں گے بھومی پوچن کا خاص ویدی ویدان جو پانچ تاریخ کو بھی کیا جائے گا لیکن سب سے پہلے سامنے آیا ممبائی پولیس کا جھوٹ ممبائی پولیس کا نکمہ پن ممبائی پولیس سنتی تو سوشان سنگھ راجپوت آج زندہ ہوتے کیا یہ ممبائی پولیس کا نکاراپن ہے جس کے چلتے سوشانت اب اس دنیا میں نہیں ہیں ہم یہ سوال ایسے نہیں پوچھ رہے بلکہ پوری ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں آخر ممبائی پولیس کیوں جانچ میں اس طرح دھلائی برت رہی ہے کیوں بیہار پولیس کو روکا جا رہا ہے جانچ سے بہت سارے آروپ ہیں ممبائی پولیس پر لیکن ایک بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ممبائی پولیس کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہر موڑ پر ہر قدم پر سامنے آیا ہے بیہار کے ڈی جی پی ہمارے ساتھ لائیو ہے گپتشور پانڈے جی بیہار پولیس یہ سب دیکھتے ہوئے بھی اندیکھا کیوں کر رہی ہے آپ سی بی آئی کی جاج کیوں نہیں کرتے یہ لوگ اس اس ایشو پر اڑے ہوئے ہیں کہ کیونکہ جو یہ آکسمک موت ہوئی ممبائی میں ہوئی اس لیے یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیس ہے آپ کو انویسٹیگیٹ کرنے نہیں دے رہے تو آپ کی پلان کیا ہے ہم یہ کریں کہ ان کا کیسے کیسے رونو بھائی یہ بتائیے آپ یہ بتائیے چونتی سال کا ایک نوجوان لڑکا مسکراتا ہوا کھلکھلاتا ہوا چہرہ جس کے پاس سب کچھ تھا اس کے پاس نام تھا سہرت تھی دولت تھی سب کچھ تھا وہ ایک نمی فانسی کے فندے پر لٹک جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا تو آپ بیس تاری چودہ تاری کو گھٹنا ہوتی ہے اور بیس تاری تک مومبائیستان بیس کے بعد دیکھئے وہاں کوئی حلچل نہیں اس کا بوڑھا باپ بیمار لاچار باپ یہاں پٹنا میں رہتا ہے اور وہ ایک نم جب حتاس ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں آتا ہے ہمارے تھانے میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جرسٹ نہیں ہو رہا ایف آئی آر کرتا ہے ایف آئی آر دیکھئے آپ کرمینل میس اپروپییشن کا بھی معاملہ ہے کرمینل بریش اپ ٹرسٹ کا بھی معاملہ ہے یہ ایم بیجلمنٹ اپ پپٹی کا بھی معاملہ ہے مگر انہوں نے کہا ہے مگر انہوں نے کہا ہے سارا کیس مگر مگر گپتیشور جی دی جی پی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ سارا کیس ممبائی میں ہوا ہے بیار پولیس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہ کہہ رہا ہونے نہیں دیں گے آپ کی کوئی جورسٹکشن نہیں ہے چھو 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 چھ آتے ہیں اس میں سے پندرہ کروڑ روپے آ جاتے ہیں یا بتائیے کہ پچپن کروڑ میں سے تھیرپن کروڑ کا نکل جانا سترہ کروڑ میں سے ایک سال میں پندرہ کروڑ کا نکل جانا اور یہ بتائیے اس نے کوئی پرپرٹی نہیں خریدی ہے کوئی مکام نہیں خریدا ہے کہیں انویسمنٹ کا کوئی سبود نہیں ہے کس لائیبلیٹی کے اگنٹ سے پیسے کس کو بھکتان ہوئے منی ٹیل ہے اور کون میچرل ایئر ہوگا کون اس کا اترادھکاری ہوگا اس کی پتنی نہیں ہے اس نے سادھی نہیں کیا ہے اس کی ماں نہیں ہے اس کے بوڑھے بیمار لاچار باپ ہیں جو پٹنا میں رہتے ہیں وہ ممبئی میں جا کر کیسے اسے بڑی بڑی ہستیوں کے خلاف مقدمہ لڑ سکتے ہیں وہ جاں بھی سکتے ہیں ممبئی جہاں ایک آئی پی اے سبسر کو ہاؤس آریسٹ کر لیا جاتا ہے یہ آدمی اگر جائیں گے مقدمہ لڑنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جان کی سرکچہ کی گارنٹی ہے وہاں تو یہ پارسیل کوج افیکشن تو یہاں بھی بنتا ہے مگر مگر میں گپتے شورجی مگر گپتے شورجی آپ کو اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں ادھر میں گپتے شورجی گپتے شورجی میں نے جو تحقیقات کی ہے اس میں صاف طور سے سامنے آتا ہے کہ دیشہ سالیان کی جو اکسمک اور موت ہوئی ہے جو مجھے نہیں لگتا سویسائیڈ ہے اس کے بعد سشانت بہت ڈڑا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میرے جیون کو خطرہ ہے میرے لائف کو خطرہ ہے وہ ممبائی چھوڑنے کی بات کہہ رہا تھا تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انصاف دلانے کے لیے دیشہ کے کیس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا کیا بیہار پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کرنا کرنا ہی پڑے گا رنو نہیں ہوگا تب تک پوری یہ میسٹری نہیں کھلے گی لیکن اب یہ سوچئے آپ یہ کر رہے ہیں ہم سے پورا لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے کیسے کیس کر لیا آپ کیسے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں آرے آپ تو ریا چکرورتی کی بھارسہ بول رہے ہو نا سپریم کورٹ میں وہ بھی گئی ہے کہ کیسے بیہار پولیس نے کیس کر لیا اس کا جریسٹیگسن نہیں ہے اگر وہی بات مومبئی پولیس بول رہی ہے تو آپ کس کی بھارسہ بول رہے ہو ریا چکرورتی کی بھارسہ بول رہے ہو آپ تو وہ تو سپریم کورٹ کو ڈیسیجن لے نہیں دیجئے سپریم کورٹ بول دے گا کہ آپ نہیں کرو ہم چھوڑ دیں گے سپریم کورٹ کا ہے کسی بھی آئی کرے گی ہم چھوڑ دیں گے ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے میرا کوئی بیکتیگت انٹریسٹ نہیں ہے بیہار پولیس میں بینہ مطلب کا نہیں لیکن ہم جرور چاہتے ہیں کہ وہ بیہار کا بیٹا تھا پورے ہندوستان کا بیٹا تھا اور سب کی سانتہ اس کے ساتھ ہم کو پکا بیسواس ہے اور جو میرا بیسواس ہے وہی عام پرسپسن ہے پبلک پرسپسن ایک سو کروڑ ایک سو تیس کروڑ کی آبادی کو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں گڑھ بڑھے یہ آتما ہتیا کا کیول معاملہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھے تو اس کا ایک یہ بات آگے کیسے پڑھے کی ہے مجھے بتائیے ہمارا افسر جاتا ہے مفتشور جی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو جیل میں بند کر دیجئے گا آپ ہاؤسر ایسٹ کیجئے گا اس کو کورنٹین کر لیجئے گا روز ممبئی میں سوپ لیند آتی ہے ہم جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہم جانتے ہیں ہمارے ایچار لوگ گئے تھے ڈی جی پی صاحب ڈی جی پی صاحب آج تو سشانت کے پتا جی نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے تو پچیس تاریخ کو پچیس فروری کو ہم نے ممبائی پولیس کو بولا تھا ہمارے چینل پر میں ابھی دکھا سکتا آپ کو واتس ایپ پورے میسج ہے کہ پریوار والوں نے بولا تھا ممبائی پولیس کو ابھی سکرین پر ہے کہ ممبائی پولیس کو بولا تھا پچیس تاریخ کو ہمارے بیٹے کو خطہ ہے کچھ کریے مگر انہوں نے پوچھئے ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں گفتے شورجی ریپبلک بھارت کو ریپبلک بھارت سے ڈڑتی ہے ممبائی پولیس اندر پریس کانفرنس میں نہیں آنے دیتی تک والے چینلز کو اندر دیتی ہے مگر ہم کو بات نہیں کرنے دیتی ان کے ساتھ میں خود ریپبلک بھارت سے بات کرنے پوچھئے کہ جس نے یہ سستانت کی گھٹنا ہوئی تھی آرناؤ جس نے یہ گھٹنا ہوئی تھی اس کے دوسرے دن میں نے سی پی کو فون کیا تھا کمیشنر اب ممبائی کو فون کیا تھا وہ نے فون نہیں اٹھایا میں نے ان کو میسج دیا میں نے اپنے کونٹی ڈیوز کیا تب مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں کوئی فاول پلے ہے یا ہو سکتا ہے انہوں نے آج تک ریسپون نہیں کیا آج میں نے مہاراستہ کے ڈی جی پی کو کئی بار پھون لگا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ بیہار کے ڈی جی پی ہیں انہوں نے بات کر رہے سے اٹھار کیا گھٹیشور جی آپ بہت بڑی بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیہار کے ڈی جی پی دوستو ہمارے ساتھ گھٹیشور پانڈے بیہار کے ڈیریکٹر جنرل اپ پولیس ہے مطلب کی بیہار کے نمبر ون پولیس آفسر ہے وہ آج ادھر کھلاسہ کر رہے ہیں میرے پروگرام پر کہ سشانت کے مرتیو کے اگلے دن انہوں نے ممبائی پولیس کے کمیشنر پرمبیر سنگھ کو فون کیا تھا آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کا فون نہیں واپس کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے بی جی پی بی آر فون کر رہے ہیں نہیں کیا اپنے کو انٹرڈیوز کیا اپنے کو انٹرڈیوز کیا کہ میں گفتے سور پانڈی ڈی جی پی بیہار بول رہا ہوں میں سشانت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں لیکن آج تک انہوں نے اس میں اس کا جواب نہیں دیا آج تک فون کو ریسپانڈ نہیں کیا تو ہم کو بوسی دن سستک ہو گیا تھا مجھے مجھے تو مطلب یہ بات سن کر حیرانی ہو رہے گفتے سوچ مگر آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور پوچھتا ہے بھارت کہ آپ نے کہا کہ جب تک دیشہ کے موت ہرانی ہو رہی ہے اس کا بات اس کا خندن کروا دیجئے میں جو کہا رہا ہوں اس کا خندن کروا دیجئے کہ میں نے فون کیا تھا کہ نہیں میں نے میسج دیا تھا کہ نہیں دوسرے ہی دن جس دن ہاں ہم کو جاندکاری ملی ہم تو نہیں جانتے تھے کہ اس کیس میں میں اس وقت اس وقت اپنے ریپورٹر کے تھو پرمبیر سنگھ کو واتس اپ میسج ابھی جا رہی ہے پرمبیر سنگھ سن لو بیہار کے ڈی جی پی آپ پر آپ پر آروپ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو میسج کیا تھا پرمبیر سنگھ ممبائی کے پولیس کمیشنر جا کے بتائیے آپ نے ریسپونڈ نہیں کیا تھا یہ کس طرح کا ویہار ہے کھنڈن کریں کھلا چیلنج ہے یہ پرمبیر سنگھ کس طرح سے پولیس چلا رہے ہیں اور دوسری میں کئی بار پھون کیا ہے کئی بار میسج کیا ہے کسی نے ریسپونڈ نہیں کیا ہے ان سے بھی پوچھئے ہمارے آدرنی ہیں میں ہمیسہ پرمبیر کے بارے میں ایڈی جی پی مہراشتہ کے بارے میں بولتا رہا ہوں یہ لوگ بیسٹ آف سر ہیں اونسٹ آف سر ہیں امپارسیل آف سر ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں سممان کرتا ہوں لیکن پوچھئے دونوں میں سے کسی نے میرے میسج کا ریسپونڈ کیا ہے کسی نے میرے پھون کو ریسپونڈ کیا ہے تو کیوں بھائی آپس میں کلک بات کرتے ہیں دیکھیں اور ایک بات جو ہے گپتیشور جی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جب تک دیشاہ کے آکیسمک مرتیو کی انویسٹیگیشن نہ ہو تب تک اس معاملے کا پورا کھلاسہ نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں ذرا بتائیے آپ کو کیوں لگتا ہے دیکھیں ارنو بس یہی بات ہے آپ دیش کے ایک برشت پترکار ہیں اور ایک پترکار کی حیشت سے آپ کو جو بولنی کی آجادی ہے وہ آجادی ہم کو نہیں ہے ہم لوگ بہت مارجادہ میں بولتے ہیں لیکن ہم جو مارجادہ میں بولتے ہیں ہم بہت دکھی ہیں اس لئے اتنا بول رہے ہیں نہیں تو صبح تک ہم ممبئی پولیس کی جا جاکار کرتے رہے ہیں جس نے ہمارے ادھکاریوں کو دھکا دے کر کے اپمانیت کر کے اور پریجنر سبحان میں بیٹھایا گیا پورے دیش میں اس کی شکایت ہوئی نندہ ہوئی میں نے ممبئی پولیس کی جت رکھنے کے لئے ہر جگہ اس کا کھنڈن کیا ہم نے کہا اس لئے انہوں نے کیا لیکن وہ طریقہ صحیح نہیں تھا آج ڈی جی پی کے پھون کو آپ نوٹیس نہیں لے رہے ہیں آپ ریسپونڈ نہیں کر رہے ہیں ایس میس کا ریسپونڈ نہیں کر رہے ہیں یہ کیا میسیج کیا جا رہا ہے ایک آئی پی ای سبسر ہم نے بھیجا وہ آئی پی ای سبسر ہے کوئی پان سال سینئر ہوگا کوئی دو سال جنئر ہوگا لیکن ایک آئی پی ای سبسر کی اپنی اجت ہوتی ہے اپنے محکمے میں اس کو آپ ہاؤس آرسٹ کر لے رہے ہیں رات میں 11 بجے جا کر کے چور کی طرح وہ کہتے ہیں کہ تم باہر نہیں نکل سکتے بہت افسورس کی بات تھے تو جنیا کو میسیج کیا جا رہا ہے میسیج جا رہا ہے کہ آپ کو چھکا رہے ہیں گفتیشورجی انہوں نے گفتیشورجی انہوں نے انہوں نے تب ہی آپ کے افسر کو کوارنٹین کیا جب آپ کے افسر دیشا سالیان والے کیس پر تحقیقات کرنے گئے تھے آپ گوھر کر کے دیکھیں جب دیشا کے کیس پر تحقیقات کرنے گئے تب ہی کوارنٹین کر دیا ہے یعنی کی کوئی در گئے کہ دیشا کا کیس کھل نہ جائے مجھے تو لگتا ہے ساری کیس کی کیندربندو تب تک دیشا کی کیس کا انہوں سے نہ ہو تب تک سشانت کے رہش میں موت کی سچائی نہیں آسکتی سامنے تو کیوں در لگتا ہے ان کو اپنے نہیں کریں گے بیہار پولیس جائے گی کرنے اس کو کرنے نہیں دیں گے ہم کو افسر لیپورٹ نہیں دیا ہم کو انکیس رپورٹ نہیں دیا they have not handed over we don't have FSL report we don't have PM report we don't have inquest report we don't have any document related to this incident except FIR they are not ready to hand over any document they are not cooperating nobody is ready to meet آپ کے پاس post-mortem report نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس دیشا کے post-mortem کی report نہیں ہے ہمارے پاس FSL نہیں ہے انکیس رپورٹ نہیں ہے CCTV coverage نہیں ہے CCTV footage نہیں ہے ہمارے پاس videography نہیں ہے post-mortem کی ہمارے پاس Ghatna Ashtar کی photography, videography کچھ بھی they have just refused to hand over any document all medical legal evidences are available with Mumbai police and forget about formal handing over informally also they are not ready to share this information with us my team requested that at least to share if you cannot hand over formally if you have any doubt about the jurisdiction that Bihar police don't have jurisdiction Bihar police cannot investigate investigate this case informally of course we can show you we can satisfy you they could have discussed they could have satisfied us but they are not ready to share any information informally and now they have started speaking the language of Ria Chakravarty that Bihar police cannot investigate we can say because of Ria Chakravarty how you say گوپتیشور جی گوپتیشور جی آپ نے مکہ منتری سے بات کی ہے نتیش کمار جی سے نہیں سنیے ارنو بھائی سنیے آپ یہ بات جب ہماری بات ڈی جی پی صاحب سے نہیں ہو پائی جب میرے میسیج کا ڈی جی پی صاحب نے رسپونڈ نہیں کیا تو میں نے اپنے مطر ہمارے ہیں ایسی ایس ہوم اڈیشنل چیپ سیکریٹری ہوم ان کو میں نے کہا کہ آپ وہاں کے اڈیشنل چیپ سیکریٹری ہوم سے بات کرئے ان کو بتائیے کہ ہمارے اپسر کو کورنٹین کرنے کی یہ طریقہ ہے وہ گلت ہے انہوں نے لاکھ کوسس کرنے کے بعد ایسی ایس ہوم نے وہاں کا مہاراٹھرہ کے انہوں نے فون نہیں لیا ہمارے ایسی ایس ہوم نے ہم کو بتایا نہ رسپونڈ کر رہے ہیں نہ فون لے رہے ہیں بات ہو ہی نہیں پا رہی کتنا افسوس کی بات ہے کہ گریہ سچیو گریہ سچیو اسے بات نہیں کر رہا ہے ڈی جی پی ڈی جی پی کو رسپونڈ نہیں کر رہا ہے ہمارا افسر جا رہا ہے اس کو رات میں ہاؤس ارسٹ کر دے رہا ہے آج ہمارا چار افسر کی جو ٹیم ہے وہ چھپ گئی ہے ڈر سے نکلی نہیں کہیں ارسٹ نہ کر لیں تو وہ اب انفیسٹیگیشن کر نہیں پا رہا ہے ہماری تو یہ حالت ہے گفتیشور جی ریپورٹر کی حیثیت سے دیکھئے میں ریپورٹر ہوں آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ پولیس افسر ہیں سشانت کے موت کی سچائی پتا کرنے کے لیے ہم نے سشانت کے گھر جو کام کرتے تھے نیراج اس کا سٹنگ آپریشن کیا اس نے ہمیں بتایا پہلی بات کہ سشانت کے کمرے میں رکھے بیڈ سے لے کر سیلنگ کی اچھائی سشانت کی لمبائی سے کم ہے کمرے میں کوئی سٹول نہیں ملا اور سشانت کی ڈیڑ بوڑی بیڑ کے کنارے لٹکی تھی میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ اتنے بڑے پولیس کرمی ہیں کہ بینا پنکھے سے لٹکے آخر سشانت نے فانسی کیسے لگا لی دوسری بات سشانت کو کیا مار کر لٹکایا گیا کیونکہ جس سے گلے میں فندے کے نشان بنے اگر کوئی فین سے لٹکتا ہے کوئی ٹیڑا ہو کے تو نہیں لٹک سکتا سیدھا لٹکے گا اور اگر وہ وہ اتنا لمبا ہے کہ جو بیڑ سے لے کر سیلنگ تک اچھائی ہے اس سے زیادہ اچھا سشانت خود ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو ٹانگ تھی وہ بیڑ کے سائٹ سے نکل رہی تھی یعنی کہ اگر وہ گرا اس نے ہینگ کیا تو وہ سیدھا گرے گا وہ تو لٹک کے نہیں گرے گا تو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے یہ کس طرح کی آتما تیا ہے یہ بات ہی نہیں بنتی ہے اور ایسے چیزوں کی انویسٹیگیشن کون کرے گا گپتے شورجی دوسری بات جو میں آج کھل کر آپ کو کہہ رہا ہوں میں آگرے کر رہا ہوں کہ آپ اگر اس چیز کا انویسٹیگیشن کریں آپ جرور انویسٹیگیشن کریں کہ نو تاریخ سے لے کے چودہ تاریخ کے بیچ میں کیا ہوا سشانڈ ڈڑھا ہوا کیوں تھا میرے کو ایک سوٹر نے بتایا کہ سشانڈ کو دیشا کی موت کے بارے میں پتا تھا وہ کھلاسہ کرنا چاہتا تھا اس کو جان کی خطرہ خطرہ فیل کر رہا تھا وہ اور سب سے بڑی بات وہ ایک پریس کانفرنس کرنے والا تھا آپ اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ اس سب کی انویسٹیگیشن کے بینا صرف بول دینا کہ وہ ڈپریس ہے اس نے آتما تیا کہ اس سے بڑا جھوٹ اور کچھ نہیں ہو سکتا گپتے شورجی پوری دیش کی نگائیں آپ پر ہیں پوری دیش کی نگاہ آپ پر ہے ممبائی پولیس کچھ نہیں کرے گی آپ کو میں لکھت توڑ سے دے رہا ہوں مگر اگر وہ اسحیو گاندولن کریں گے آپ کے ساتھ تو آپ کیسے کریں گے وہ تو آپ کہہ اسحیو گاندولن کر رہے تو آپ کیسے کریں گے یہی تو سوال ہے یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اب تو ہمارے لوگوں کو ہاؤٹر آریسٹ کرنے لگے ہیں کورنٹین کے نام پر یہ بہت ہی دکھت ہے میں وہی کہہ رہا ہوں ہمیں کیسے کریں گے ہمیں دیش کی جمتہ ہمیں دیش کی جمتہ ہم بھی اب انتجار کر رہے ہیں ماننی سروچنالے کے ورڈکٹ کا جو پرسو اس میں سنوائی ہے ہم اسی کے ورڈکٹ انتجار کر رہے ہیں کیونکہ ممبائی میں جا کر کہ ہم ان کے ساتھ مارا ماری ہے اور تو کرنے ہی سکتے اگر بیہار میں بیہار کا ہمارے ہم ایک بھیجیں گے دو بجیں گے ان کے پاس تو پوری فوج ہے اگر سب کو کورنٹین کرنے لگیں مار کر کے بھگانے لگیں تو ہم کیا کریں گے ہم نہیں کر پائیں گے بینا ان کے سائیوگ کے ممبائی میں کوئی انویسٹیگیشن ایک قدم نہیں پڑھا آگے پڑھ سکتے بینا ان کے سائیوگ کے اور آپ جب کر رہے ہیں کہ اس سائیوگ نہیں کریں گے جیسا کی لگ بھی رہا ہے تو ایسے ستیتی میں ہمارے لئے انویسٹیگیشن کرنا بہت مشکل ہو جائے گا دیس کی یہ جنتہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سنسیرلی اس چیز کو کھو دنا چاہتے ہیں کھول کر کے نکالنا چاہتے ہیں اس رہش پر سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں سسانت کے لئے جسٹس کردہ ہم چاہتے ہیں اس کو پولٹیکل کلر دینے لگتے ہیں لوگ یہ بہت افسوس کی بات ہے گپتیشور جی دیکھئے آپ کو تو آپ کو تو پریاس کرنا ہوگا دوسری بات ہے پورا پریاس ریپبلک بھارت اور ریپبلک نیٹوک کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے دو تین ہفتوں سے نون سٹوپ انویسٹیگیشن ہم نے کی ہے جی جان لگاتی ہے سٹنگ آپریشن کیا ہے سوال پوچھے انٹرویو کیے خلاصہ کیے ہم نے بلکل پورا دیس دیکھ رہا ہے پورا دیس دیکھ رہا ہے آپ جس طرح سے لگے ہوئے ہیں اور یہ مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ اس گھٹا سے سمبندیت جتنی سوچنا ہے آپ کے پاس ہیں اتنی سوچنا ہے ابھی ہمارے پاس بھی نہیں ہے لیکن ہمیں تو یاگے بڑھنے ہی نہیں دیتے لیکن ہماری بھی جد ہے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا آپ نے سائے دیکھا ہو کیونک جد ہے کہ اس کو انتی مقام تک تو لے ہی جائیں چھوڑیں گے تو نہیں بیچ میں چاہے جو بھی اور ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ لگے رہیں سچائی کے ساتھ ہیں ہم تو سنا آپ نے گپتیشور پانڈے کو بیہار پولیس میں ڈی جی پی ساف طور پر کہہ رہے ہیں سنسنی خیز کھلاسہ کیا کہ ممبائی پولیس بلکل اصیحوک کر رہی ہے بلکل بھی جانچ میں سیحوک نہیں کر رہی ہے بلکل نہیں تھی اور جو کھلاسے ممبائی پولیس نہیں کر پا رہی ہے وہ کھلاسے کر رہا ہے ریپبلک بھارت بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے وہ سب سے بڑا چشم دید اس کی قوائی جو رہتا تھا سوشانت کے ساتھ ہم فوراں لوٹ رہے ہیں